موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرس کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہوشی آمدی کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویل نوٹیفکیشن لازمی دوائیں تاکہ ہمارے لیٹس آنیمال ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپلیٹس ملتی رہیں ناظرین آج پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی حبر ہے بہت ہوشی کی حبر یہ ہے کہ شباز شریف کیونکہ ثابت ذریعہ پنجاب تھے ان کے ساسوں کی تفصیلات نیب کے پاس ساری موجود ہیں اور نیب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے حلاف اب کریک ٹون کیا جائے جتنی بجائے دادیں شباز شریف کی ہیں وہ بے نامی ڈیکلیئر کی جاری ہیں یعنی کہ ان کے پاس کچھ سورس آف انکم نہیں ہے ایک بھائی نواز شریف کہتا تھا کہ میرا باپ جی انڈرسٹری لیسٹا بہت بڑا کاروباری شسیت تھی دوسری طرف اسی ساملی میں کھڑی ہو کہ شباز شریف کہتا تھا کہ میرا باپ تو گریب کسان تھا انہوں نے ایسے ہی سیاست میں آکے کرپشن کے امبار لگا دیئے اور اپنی جائے دادیں بنائیں تو اب ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے کوئی سورس نہیں ہے جیسے کہ کل ڈیلی میل نے ایک حبر شائع کی جس میں اس نے بتایا کہ انہوں نے سلاب زدگان کے پیسے نہیں چوڑے اور بھی دیگر کرپشن کیسز منی لانڈرنگ ادھر سے ادھر ہوتی رہی ادھر سے اتر ہوتی رہی اور ناظرین اب تو برطانیہ کو بھی ان کی کرپشن کی داستانوں کا علم ہو چکا ہے آج شاہیدہ کاندباسی آج کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم برطانیہ کے احبار ڈیلی میل کے حلاف جنہوں نے شباز شریف کی یہ جو گریبوں کا فنڈ کھایا گیا اس کے حلاف حبر دیئی کیا ہم اس کے حلاف حد کے عزت کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ اسے سوک کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو عزت ہے کیونکہ آپ پاکستان میں کچھ تیس چالیس کیسز میں مطلوب ہیں پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ ان کو کہ آپ کی ایک عزت ہے آپ ایک رسپیکٹیبل پرسن ہے جو کہ آپ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے گریبوں کو پیسہ لوٹا کھایا زلزلہ زدگان جن کے ناظرین گھر تباہ ہو چکے تھے وہ بیجاروں مددگار بیٹھے ہوئے تھے آپ کو ادھر سے فانڈ ملے زلزلہ زدگان کے مدد کے لئے اور آپ ان سے اپنے پاکستان میں منی لانٹرنگ کی ادھر سے پیسہ واپس ادھر بیجا تاکہ وائٹ ہو سکے تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ حد کے عزت کا دعویٰ کریں گے اس کا عمل کیوں لیٹ ہو رہا ہے ہم بھی سن رہے ہیں دو تین سال سے ہی سن رہے ہیں کہ کل پکڑ لیں گے یہ بہت جد یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ناظرین یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے نا ساری دنیا یہ مانتی ہے امریکہ یوکی بریٹن ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بے نکاب کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ ایسے ایسے طریقوں سے ناظرین کریکشن کی جاتی ہے منی لانٹرنگ کی جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم تو ابھی پاکستان ہیں ڈیویلپنگ کنٹری ہیں ڈیویلپ کنٹری برطانیہ اسے آپ پتا چلا ہے کہ یہاں پر کتنے عربوں کی منی لانٹرنگ کی شباز شریف نے اور دوسرے ہاندان کی تو لیدہ داستانیں ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا کتنا مشکل ہے ہم آپ کو تقصیلات بتاتے ہیں ایسے مشکل ہے کہ یہ جو ہم سنتے تھے کہ ٹھیکہ دے دیا گیا ترکی کی کمپنی کو کوڑا اٹھانے کا گاڑیاں مگوالی کی چائنہ سے سارے پروجیکٹس کر لیے جاتے دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہوجاسی نے کاما رکھا ہوا تھا ان سب نے باہر ملکوں میں کونٹ کھوائے ہیں سویس بینک میں سویزر لینڈ میں پنامہ میں ایسے ہی بہت سے کونٹ سے انہوں نے نکلی کاروبار کے ایسے ہوتا ہے ایک طرف ٹھیکہ دے دیا جاتا اور باہر کی کمپنی کو کہا جاتا کہ آپ جو ہماری کیکپیکس بنتی ہیں جو کمیشنز بنتی ہیں وہ باہر سے ہی اس کونٹ میں ٹرانسفر کارنے اس کمپنی کے نام پر ٹرانسفر کارنے تو پاکستان کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کیا ہوگا وہاں عام پاکستانی جو ادھر بیٹھا ہوگا اداروں کو بھی پتہ چال سکیں کہ یہاں سکیں کہ پیسہ تو یہ ہی نہیں ہے ادھر تو مہنگا ٹھیکہ دیا گیا اوپر والی کمیشن اپنے کونٹس میں مگا لی گئی تو جیسے مثال کے طور پر حاج عاصف دبائی میں لگے ہوئے تھے اکامہ لے کر کام کر رہے تھے تو آپ اندازہ لگائیں جب آپ دوسری ملکوں کی حکومتوں سے ریکارڈ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ریکارڈ نہیں دیتے کیونکہ ان کے ملک میں انویسمنٹس جو ہوتی ہے ہر ملک اپنے انویسمنٹس سیو کرتا ہے کوئی بھی آپ کو ریکارڈ نہیں فرام کرے گا تو اب نیب کیا کرنے جا رہا ہے نیب اب ان سے تفصیلات مانگ رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ در جہدادے بنائی ہیں یہ جو لاؤ دشکر ہم دیکھتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس گاڑیوں کا یہ آپ نے کیسے بنائی ہیں کیونکہ ان کے پاس تو کئی تفصیلات ہیں نہیں کوئی ثبوت ہے نہیں ایک ہی ثبوت تھا کپری ہاتھ جو پیش کیا گیا اور وہ دالت نے جھوٹا قرار دے دیا تو اب باہت سے ملکوں سے ان کی تفصیلات کیسے ہیں ناظرین تفصیلات ایسی ہیں کہ جیسے ڈیلی میل نے اب ایک سٹوری بریک کیا اس پر اب برطانی کی قومت ایکشن لینے جا رہی ہے اسی طرح ہم آمان آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ الحلیج، الجزیرہ ایسے اخبار جو کہ یہ یو اے وغیرہ ملکوں کے ہیں تو ایسے اخباروں میں بھی ایسے سٹوریز آئیں گے ان کی کرپشن کی داستانیں آئیں گے تو پھر یہ ملکوں کو مجبوراً تفصیلات کرنے پڑیں گی ان کی یہ تحقیقات کرنے پڑیں گی اور ہمیں تفصیلات ادا کرنا پڑیں گی اور دوسری طرف ہمیں نیب کی کارکرپی پر بھی شک ہوتا ہے کہ اب یہ چیر میں نیب کا تقریباً سوا سال لیڈ سال رہ گیا تو ان کے دور میں تو کوئی حاصل کاروائی ہوئی نہیں بس یہ ان کا ویڈیو سکینڈل ہی آگیا تھا ایک اور دوسری طرف تو وہ ویڈیو سکینڈل میں جو بھی تھی وہ تفصیلات لیڈ ہیں جو ویڈیوز تھی مطلب ان یہ سچے تھی ہیں جو اٹھے وہ تفصیلات لیڈ ہیں جگداری کو پکڑا گیا کوئی ریکاوری نہیں ہو سکی شباز شریف کو پکڑا گیا چھوڑ دیا گیا حمزہ شباز کو پکڑا گیا ابھی وہ اندر ہی ہیں تو کوئی ریکاوری نہیں ہو سکی اس قوم کی ہمیں فیصل سے مطلب ہے ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے اور نہ ہی کسی کیس تو ہم روز سنتے ہیں اتنے چال دیں اتنے چال دیں تیر تیس سال کیس سلتے رہتے ہیں لیکن کو فیصلہ نہیں آتا ہے آپ آتا ہے یہ ہی حساب اب نیب کا ہوتا جا رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیا چیرمن ایپ کون آئے گا اور یہ کیا جاتے ہوئے اپنی کارکرپ بھی بہتر کر جائیں گے اس ملک کو فائدہ پہنچا کر جائیں گے یا نہیں ان چور مافیا کو کیفر کردار تک پہنچا جائیں گے یا نہیں کیونکہ ثبوت تو ان کے پاس کئی ہے نہیں جس دن بھی ریکپ ان سے سوال پوچھا جائے گا یہ چپ کر جائیں گے یا کسے دھمکیاں لگ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دھمکیاں پر اتر رہتے ہیں تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کاروئی ہوتی ہے امران حان کیسے ان کو ٹاکل کرتا ہے تو یہ تھی ناظرین ہاتھ کی ویڈیو جائزت دیجئے لانے کے بانے اللہ کا تھوڑی ان سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی